مدنی چینل کے ناظرین 1432 سنہ ہجری کا رمضان ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان مبارک کی خصوص نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کے ساتھ افتاری کے مناظر نماز ترابی کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز اثر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات انہی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادے آئیے اس کی پرکیف مناظر بھیگتے ہیں انیس رمضان مبارک کو امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افتاری کرنے کی سعادت حاصل کی کھانے سے قبل امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں کرائیں نیس کھانے سے قبل کی دعا بھی پڑائی اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رکھتن کے اس مناظر دیکھنے میں آئے آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکتیں سے فیض پارا ہے نگاہیں نیچی کیے حصول سواب کے لیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا سائش سے کم کھاؤں گا پردے پردہ کیا دستخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کا تین اگلوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرحات چبا کر کھاؤں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا مقتل فوقتا ہم زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کے بھی یاد آجائیں اور اطراف کی اشیاء بھی گواہ ہوں جب تک دستخان نہ اٹھا لے جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا جو جو کھاریں گے ان کی اجازت دے لوں گا بسم اللہ اللہ لا يغضر ما اسمه شیئن فی الارض ولا فی السماع موسرق سسینہ مدینہ بنا تھا مظاق برمازان من میں آرہا تھا موسرق سسینہ مدینہ بنا تھا مزاقو برمزان نمے آ رہا تھا قریرن جو غم کا اندھیرہ ہوا تھا مزاقو برمزان نمے آ رہا 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 تھا ترانِ خوشی کے مزاقو برمزان نمے آ رہا تھا مزاقو برمزان مزاقو برمزان مزاقو برمزان مزاقو برمزان نمے آ رہا تھا مزاقو برمزان 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 کاش میں مدینے کا اٹھ پل گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اٹھ پل گیا ہوتا اٹھ پل گیا ہوتا آرید قربا میں اٹھ پل گیا ہوتا آرید قربا میں کاش سندیا آرید قربا میں کاش سندیا آرید قربا میں اٹھ پل گیا ہوتا موسیقی موسیقی نماز ترابی کے بعد امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدن مذاکرہ فرمایا آئیے اس کی کچھ جھلگیاں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا مِتتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں مِتتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں مِتتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں مِتتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں مِتتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں جہانبر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں جہانبر سے مجھ 라اً نیت المؤمن خیر من عملہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں سلو علیہ العبیب توبو علیہ اللہ وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورتا سمت سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کشہ دھکتا اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منقبل اولی لاہور سے محمد علی اطوری ارض گزار ہوں گنگ بخش تازے عالم مظہر نور خدا لاقصاراں پیر کامل کاملاناں رحلماں باپا جن اس شہر کا مفتوم اور مطرب سمجھا دیئے حضور خاجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علی رحمت اللہ القوی نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القوی کے مدار فائز الانوار پر چلا کیا تھا اور وہاں سے فیوز وبرکات حاصل کیے تو یہ حضور خاجہ غریب نواز کی طرف یہ شیر منصوب ہے کہ آپ نے یہ شیر فارسی میں لکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاقصاراں پیر کاملاناں علی رحمت اللہ القوی نے خزانہ بخشنے والا فیض عالم ساری دنیا کو فیض لٹانے والا مظہر نور خدا نور خدا کا جس سے اظہار ہوتا ہو یہ داتا گنج بخش کی طرح بھی شارہ آئے گنج بخش ان کا لقب ہے کہ خزانے بخشتے تھے خزانے بخشتے ہیں گنج بخشیں اب یہ کہ ایک مصرے کا تو معنی سنان آپ نے کہ یہ وہ گنج بخشیں وہ خزانہ بخشنے والے ہیں داتا حضور کہ سارے عالم کو اپنا فیض لٹا رہے ہیں اور نور خدا ان سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ کا نور ان سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو ناقص ہیں عدور عدور ہیں ان کے یہ کامل پیر ہیں مکمل پیر بلکہ جو کامل ہیں کاملارہ رہنمہ ناقص سارا پیر ہے کامل انہیں جو ناقص اور عدورے ہیں ان کے تو یہ مکمل پیر ہیں بلکہ جو کامل ہیں مکمل ہیں ان کاملوں کے بھی یہ رہنمہ ہیں اللہ تعالی حضور خاجہ غریب نواز اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القبی ان دونوں ہستیوں کا اور سبی اولیاء کرام کا ہم کو فیض عطا فرمائے ہم فیضان اولیاء سے کاش مالا مال رہے ہیں میرا نام غلام قادر طیبو ہے اور میں آئی جی جل خانہ جات ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ فیضان مدینہ کی طرف سے بہت کام ہوا ہے جیلوں میں اور میں آپ کو اور بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں اور نہ صرف بڑے جیلوں میں لیکن چھوٹے جیلوں میں ہر جگہ جہاں بھی جیل ہے ہر چھوٹی جیل بھی ہے وہاں پر بھی ہی اپنی طرف سے آپ جو ہے جو اصلاحات لا رہے ہیں اصلاحی کوشش کر رہے ہیں یا قیدیوں کو ریہبلیٹ کر رہے ہیں قیدیوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں دینی تعلیمات دے رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے بلکہ پہلے سے زدہ اور پوشش کریں گے اور جہاں جہاں آپ نہیں بھی پہنچ سکیں وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں بھی تعلیم دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں بھی مدنی چینل دیکھتا ہوں جب اس میں لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات ملتے ہیں انفرمیشن ملتی ہے دینی تعلیم ملتی ہے دینی معلومات ملتی ہے تو آج کل کے زمانے میں ویسے بھی ہم لوگوں کا جو زیادہ علم ہم سمجھتے ہیں شاید وہ علم ہے کہ جس سے ذریعہ معاش ملے یا نوکری ملے لیکن جو دینی علم ہے اس میں ہماری جو توجہ ہے یا دلچسپی ہے وہ اکلیاس سے کم ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سیچویشن میں جبکہ ویسے چلیں فارمل نہیں تو انفارمل ایجوکیشن مدنی چینل کے تھرو ملتی ہے اور انفارملی مدنی چینل کے تھرو جو کافی سوالات ہیں یا دینی معلومات ہیں یہ عام آدمی کو ملتی ہے جس کو سوال پوچھنا ہے تو اس کا جواب بھی اس کو مل جاتا ہے تو اس لحاظ سے مدنی چینل کی جو خدمات ہیں وہ سرانے کے قابل ہیں اور اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا اور آپ کو کامیاب بھی کرے گا ماشاءاللہ آئی جی صاحب نے بڑے اچھے جذبات کا تاثرات کا ظاہر کیا ہماری حصلا فضائی فرمائی انشاءاللہ آپ کا اور آپ جیسے افسران کا تعاون رہا تو انشاءاللہ ملک کی ایک ایک جیل میں دعوت اسلامی پہنچے گی اور آپ کا ہاتھ بٹائے گی جو کام آپ نہیں کر پاتے انشاءاللہ دعوت اسلامی اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کام کی تکمیل کریں گے کہ قیدی جب اپنی اپنا وقت پورا کر کے نکلے تو مزید جیسے کہ مشہور یہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے چھوٹا مجرم قید میں تو وہ بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے اور کچھ گر سیکھ کیاتا ہے لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اب قیدی باہر نکلے گا اگر بڑا مجرم تھا تو چھوٹا مجرم بھی نہیں رہے گا بلکہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے نکلے گا انشاءاللہ نمازی بن کے نکلے گا انشاءاللہ نیک اور تحجد گزار بن کے نکلے گا انشاءاللہ آپ اگر آپ تعاون کرتے رہے ہیں اللہ اس کا آپ کو عجر اتا فرمائے گا اور نہ صرف پاکستان بلکہ الحمدللہ دیگر ممالک میں بھی جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ وَاللَّهُ تَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعِلْمُ عزَّ وَجَلَّ وَسْشَلُ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهُ وَعْلِهُ سَلَّمُ شَلُّوا عَلَى الْعَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى مُحِمَدْ انیس رمدان مبارک کو عاشقانِ رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ سہری کی سادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے عاشقانِ رسول کو مدن پھول عطا کیے اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقانِ رسول کے رکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے عاشقانِ رسول کو تاہیب بھی دیئے پردین بردہ کیے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹ کر تین اولیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور خواہ چبا کر کھاؤں گا آخر میں صورت الاخلاص قریش اور برود استغفار کی ترکیب کروں گا بدانہ وغیرہ گرگیا اٹھا کر کھا لوں گا حدی گرم مقصال احاو اگرہ ہوئے تو اچھی طور خواہ تو اس چاہت کر بستر خان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا وقتاً پا وقتاً دور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اور اطراف کے اشیاں بھی گواہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ لا یددر لا یددر لا یددر لا یددر لا یددر شریک شریک فی الارد بلا فی السماء ووسمی علیہ آگے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا عباد ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا عباد ہوتا یہ یاد دوح دل کی ہوتا وہ سر سر عمد یہ یاد دوح دل کی ہوتا وہ سر سر عمد میں خاک سار ہوتا یہ یاد دوح دل کی ہوتا وہ سر عمد یہ یاد دوح دل کی ہوتا ہر عمد اور ہر عمد یہ یاد دل کی ہوتا وہ سر عمد نہ کر اور میں وہ بھائی بن کر اس سے پر لنی سخت جو بھائی بتا اور میں وہ بھائی بن کر اس سے پر لنی سخت جو بھائی بتا خان کے مجیمہ ہوتی میں خان کے سارے ہوتا مرمت کے خوب لگتی میتی میری سکانہ مرمت کے خوب لگتی میتی مرمت کے خوب لگتی میری سکانہ مجیمہ ہوتا مرمت کے خوب لگتی میری سکانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ آحد اللہ صمد لم یلد ولم جولد ولم یکن له کفرا آخد قبل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پہ داری انشاءاللہ سر پہ ظلفیں انشاءاللہ اکثر نظریں جنگی لگے گی حیاء سے نظریں انشاءاللہ حض و جللہ شیطان کے خلاف جنگ جارے گی انشاءاللہ ایک چپ سر سکھ ایک چپ سر سکھ ایک چپ سر سکھ پہلے تولو پھلے تولو پھلے تولو پھلے تولو پھلے تولو پھلے تولو سر سکھ ملتا کس ہے اللہ 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 یہ ایک چپ ہزار سکھ مہورہ اصل مہورہ یہ ہے لیکن وہ اپنا ایک چپ سر سکھ ہے یہ مہورہ ایک ہے اس میں سر سکھ سے پھلا جنے کہ بہت سارے سکھ بولتا ہے وہ بزتا ہے انہیں ایک بار پہت پرانا وقت ہے ایک پاگل عورت دیکھی بلکل یہ سرطا پا پاگل ہوتی اتنے بڑے گٹھڑے پرانے کپڑوں میں اٹھائے چیتھڑوں کے اور بال بکھرے بلکل بوہ شب اس پہ تاری تھی تو بچوں نے اس کو چھیڑنا شروع گیا اچھا وہ بولتی کچھ نہیں تھی خالی دیکھتی تھی گورتی بھی نہیں تھی اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچوں پر اس کا روپ تاری ہونا شروع ہوا اور اب وہ ڈر ڈر کے اس سے وہ قریب سے یوں کر کے بھاگ جاتے اور اس کو سکھ ہو گیا پھر اس کو بچوں نے ستایا نہیں اگر وہ آؤ آؤ کرتی اور شور کرتی تو اور سارے بہت سارے بچے جمع ہو جاتے اس کو بیچاری ہو کہیں کہ نہ شور دیں اس لئے وہ روپ پھر یہ کہ بولنے میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و حالہ کی نافرمانی کا کوئی جملہ نکل جائے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ بعض وقت انسان کے مو سے کوئی ایسا لفظ یا کلمہ نکل جاتا ہے کہ اس کو اس کا پتا نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و حالہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح بعض وقت یہ بھی حدیث شریف میں کہ کسی سے ایسا کلمہ ایسا فقرہ ایسا جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کا پتا بھی نہیں چلتا اور اللہ تبارک و حالہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کو یہ حدیث شریف میں ہی ہوئے کہ وہ جہنم کی گہرائے میں گرتا چلا جاتا ہے اس لئے وہ پہلے تولو پھر بولو ایک چپ سو سکتا ہے کہ جہاں بولنا ہے تو کاش تولنے کے عادت پڑ جائے اچھی اچھے نیتوں کے عادت پڑ جائے پہلے آدمی چپ رہے یہ سوچے کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں تُو گناہ کو کر مو آف اللہ 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 میری مقبول معذرت فرما میری مقبول معذرت فرما میری مقبول معذرت فرما تُو گناہ کو فضل و کرم سے غہر خطا یا رب او مغفرت پہ سلطان امدی آ یا رب تُو گناہ کو کر مو آف اللہ تُو گناہ کو کر مو آف اللہ تُو گناہ کو کر مو آف اللہ میری مقبول معذرت فرما تُو گناہ کو کر مو آف اللہ تُو گناہ کو کر مو آف اللہ محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما عاقبت فرما رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا گے ہر کوئی اس کی بلکتیں سیفے زبا رہا ہے خیشای رحمت لٹا رحمت زید خیشای رحمت زید خیشای رحمت زید خیشاہ رحمت زید نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی مذاکرے سے قبل اچھی اچھی نیتیں کروائیں نیس بعض سوالات کے حکمت بھرے جوابات بھی دیئے آئیے اس کو دیکھنے کی صادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر 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 بسم اللہ الرحیم